اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ دوست کیسے ہیں یہ ہمارے پاس کیمبری ہے یہ 2018 مارڈل ہے یہ گاڑی کسٹمر کے یہ کہنا ہے کہ یہ چلتے چلتے گاڑی اچانک باندھ ہو گئی ہے پانی سے گزاری ہے گاڑی اچانک باندھ ہو گئی ہے اس کے بعد گاڑی جو ہے نا دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو رہی گاڑی کے اندر اب دوبارہ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے ہیبریٹ سسٹم مال فنکشن لکھا ہوا ہے رہا ہے انجن چک لائٹ آ رہی ہے ٹرکشن کی لائٹ آ رہی ہے مال اور انجن چک لائٹ ویزٹ یور ڈیلر یہ بھی لکھا ہوا رہا ہے دوزہر اٹھارہ مارڈل کے ہماری ہے ہیبریٹ ہے تو یہ چیز چیک کریں گے کس چیز کے اندر مسئلہ ہے کونشو کورڈ آ رہا ہے جس ہم نے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بھی دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں لائکس کیا کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں تک پہنچ سکیں ہیبریٹ سسٹم مال فنکشن پاور لو ہیبریٹ سسٹم مال فنکشن یہ دو کورڈ آ رہے ہیں اور میٹر کے اندر اب یہ سکینر ہم نے لگایا سکینر لگانے کے بعد پی وان سی ٹرپل سیمن نائن اور پی وان چی ایٹ سکس سیمن نائن یہ دو کورڈ آ رہا ہے انجن پیو ٹو سٹارٹ میکنیکل ٹونس میشن انپورٹ میکنیکل لینکیج فلی ہے دونوں کورڈ ایک ٹرانس میشن کا آ تاکہ آ رہا ہے یہ چیزیں ہم کورڈ کلیر کرتے ہیں کلیر ہو جاتا ہے لیکن گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہوتی اب اس کا فریز فارم ڈیٹا ہم چیک کریں گے ان کے اس کی انجن کی سپیڈ جا رہا تھی ٹھیک ہے آرپیم جا رہا تھا اور انجن کی سپیڈ بھی جو ہے وہ وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹی سی کلیر کریں گے کلیر ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ پھر آ جاتا ہے یہ ڈیٹی سی یہ سامنے دوبارہ پھر آ گئے ڈیٹی سی یہ سامنے ہم کلیر کیا ہے کلیر ہو گیا ہے لیکن دوبارہ جب سلف لگائیں گے ریڈی بیوٹ پہ گاڑی جائے گے پھر یہ لائٹیں آ جاتی ہیں اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی آہ کیمری کے اندر جو کوڈ آ رہا تھے پی ون سی ٹپل سی ٹپل سی ٹپل سی ٹپل سی ٹپل نائن انجن فیلڈ تو سٹارٹ میکینیکل لینک فلیر دی انجن ڈاز ناٹ سٹارٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک آپ کے جو ہیبریٹ ویکل ٹرانس ایکسل اسمبلی ہے ملک دو ٹرانس میشن ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ ٹرانس میشن آوٹ جو انجن کو دمپر لگا ہوتا ہے ٹرانس میشن اور انجن کے درمیان جو دمپر لگا ہوتا ہے اگر اس کا کہیں سپرنگ ٹوٹ گیا ہو وہ جمپ صحیح نہیں کر رہا ہو وہ ٹوٹا ہوا تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور انجن کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بتا رہا ہے تین یہ ہم نے ایک جو ڈائیگرام ہے انہوں نے دی ہے کہ انجن کس طرح کام کر دا ہے یہ آپ کا انجن ہے یہ ٹرانس میشن آوٹ انپوٹ ڈمپر اسمبلی ہے جو انجن کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک فرائی ویل اس کے ساتھ ایک ڈمپر اسمبلی ہو دیا ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ تھا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آگے ایک سن گیر ایم جی ون جو ہے یہ انجن والی گیر والی سائیڈ پہ یہ والا اسمبلی ایک لگی ہوتی ہے اگر اس کے اندر گھراری کوئی ٹوٹ جاتی ہے یہ سامنے گھراری ہیں دو نظر آ رہی ہیں اگر ان میں سے کڑا یا دونوں گھراری ہیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے یہ چیزیں ایک چیک کرنی ہے اور ایک ٹرانس میشن ڈمپر اسمبلی چیک کرنی ہے اس کے بعد آگے جو ہے اگر یہ چیزیں اوکے ہیں تو پھر آپ کے انجن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہ یہ چیزیں اوکے ہیں یا انجن کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا ٹرانس میشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے اب یہ دو چیز چیک کریں گے کہ کس چیز کے اندر مسئلہ ہے اور دوسرا کوڈ بھی آپ دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا جو دوسرا کوڈ آ رہا تھا اس کے اندر کیا کیا چیز بتا رہا ہے اب یہ انجن والا ہم نے کوڈ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بھی یہ چیزیں کہہ رہا ہے انجن مال فنکشن اگر وہ چیزیں اوکے ہیں تو وہ کہتا ہے ساتھ یہ بھی چیز چیک کر سکتے ہو انجن آئل لیول لو یا گندہ ہو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کولر نہ ہو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پھر انجن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اور ایٹی ایف کا بھی آئل چیک کرنا ضروری ہے اگر وہ بھی آئل نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے پھر انٹرنل کمپوننٹس مطلب کہ جو گیر ہے اس کے انٹرنل اندر مسئلہ ہو سکتا ہے انپوٹ ڈمپر اسمبلی کے اندر مسئلہ ہوتا ہے گیر کا جو اسمبلی ہے یہ سامنے یہ جدر ایرو نظر آ رہا ہے اسمبلی کا بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے اگر اس گیر کے اندر کوئی پرابلم ہو تو پھر بھی یہ کوڑ دے گا اس کا بھی مسئلہ ہو پھر بھی یہ کوڑ دے گا اور اگر اس کا مسئلہ ہو پھر بھی یہ کوڑ دے گا اگر یہ ایکسل کا یہ مسئلہ ہو پھر بھی یہ کوڑ دے گا اگر انجن کے اندر مسئلہ ہوگا پھر بھی کوڑ دے گا وہ یہ ڈی ٹی چیک کریں گے پی ون سی ٹپل نائن یہ سامنے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈی ٹی ہے پی ون سی ایٹ سکس سیون نائن ٹرانسمیشن انپوٹ میکینیکل نیگ فیلیت وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کوڑ کے اندر بھی یہی کہہ رہا ہے ایر سفر ہے ہی برئیٹ ویکل کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹرانس ایکسل اسمبلی مضعت کے جو آپ کا گیر ہے اس کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے ڈمپر کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کو ڈرائیو کروارہ ہے گیر کو ان User کے ساتھ سے اور انجن کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے اس کوڑ کے اندر دونوں کوڑ کے اندر یہی چیزیں بتا رہا ہے یہ سب سے پہلے ہم ایئر فلٹر چیک کریں گے ہے یہ Private've کے سامنے یہ بہت زیادہ گیلے ہوئے ہیں جس کے علیے سے انٹیک کی طرف پڑی کیا ہے اس گھڑی کی آپ چیک کر سکتیں ہے Esoëр پشتر کے اندamily پہنی لطنی ایر آہ اور ایرال والا پک ہوسکتے ہیں اس کے اندrome پک کر سکتے ہیں پیغر پدند اے با سارف ہوسکے اندومی پہنی ایر باب کے اتشار وقت کور میں تین مرینج اور تھراتل والا پائپ ہوسکے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کھاأی کے در بھی پانی مجرد ہے گھڑی راپ ہی ہمیں گھڑی راپ ہے گھڑی راپ ہم کھولے ligرے آ راپ کر رکھا ہوں لدیگر میں پانی الزور کرنے کے در گھڑی راپ بھی پانی ہوں ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد انویٹر کھولیں گے انویٹر کھول کے پورے انجن کو باہر نکالیں گے اور ریپیر مینویل کے اندر جو کوڈ بتا رہا تھا وہ وہ چیزیں ہم چیک کریں گے گاڑے گے کنورٹر ہم نے کھولی ہے اور انجن کو پورا ہم باہر نکالیں گے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو کو ساتھ شیئر کیے کریں لائکس کیے کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیے کریں یہ سامنے ڈمپر جو اس کو ویڈیو بتا رہا تھا جس کے اندر یہ سپرینگ ہے یہ ڈمپر ہے اگر یہ ڈمپر والی یہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد بھی یہی کوڈ آئے گا یہ سپرنگ اندر سے ٹوٹ جائے اور یہ سپرنگ جس کے اندر لگے ہوئی ہیں یہ پوری اگر پلیٹ ٹوٹ جائے اوپر والا حصہ لہ procedure ہو جائے اور اندر والا حصہ لہذا ہو جائے تو پھر بھی یہ کوڈ بنے گا جو دمپر ریپیر مینویل کہہ رہا تھا وہ اس کو ڈمپر کہتے ہیں یہ پریشر پلیٹ کی جگہ پہ لگا ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر پریشر پلیٹ نہیں ہوتی یہ صرف چھٹکا برداشت کرنے کے لیے یہ ڈمپر لگایا گیا اور جو ہے وہ انجن کے ساتھ گیر کو کنیکٹ کرنے کے لیے کمانے کے لیے لگایا گیا اس کے بعد یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایکسل کے بالکل بائک سائٹ پہ اس راہ ہوئے اس کا جب انجن کے اندر پانی گیا اس کے بعد گاڑی کو اکسلیٹر دیئے گیا جس کے لیے سے اس کا کنیکٹ راڑ ٹوٹ کے سلنڈر والی سائٹ سے باہر آ گیا ہیڈ سلنڈر جو ہیڈ کے نیچے جو سلنڈر ہوتا ہے اس کے اشکنجے سے بالکل باہر آ گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو سراخ ہو گئے کسٹمر کا بھی یہی کہنا تھا کہ گاڑی میں نے پانی سے گزاری ہے اس کے بعد گاڑی ٹھیک سٹارٹ رہی ہے پھر میں نے باندھ کی ہے تو نیچے آئل جو ہے پانی کے اندر آئل سارا گرا ہوتا یہ پانی نہ کمپریس ہونے کی وجہ سے اس انجن کو نقصان توجہا ہے کیونکہ پانی کمپریس نہیں ہوتا اگر یہ گاڑی اسی وقت پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے تو گاڑی اسی وقت باندھ کر دیتے تو اس کے بعد اس کی صفائی کرتے تو گاڑی کم کم اسی فیصد گاڑی بچ جاتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے اس کا سام کھول ہے سام کھولنے کے بعد چیک کی ہے تو جو ایک نمبر والا کنیکٹر راڈ ہے وہ بھی ٹوٹا ہوئے ہے دو نمبر والا کنیکٹر راڈ بھی ٹوٹا ہوئے یہ پوری پی سے جو ہے میں بھائی نکال لاؤ یہ کنیکٹر راڈ کی آپ آدھا حیثہ چیک کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے اور آدھا حیثہ اوپر کرنک کے ساتھ فٹیٹڈ ہوئے ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب یہ انجن ریپیر تو نہیں ہو سکتا اس کو چینج ہی کریں گے اس کا آپشن یہ ہی ہے کہ اس کو قابلی انجن ہم لگائیں گے یہ فرانٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ پہ دونوں پہ سراکھ ہیں یہ نیو انجن یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو ٹوٹا ہوا تھا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ نیو انجن ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں بلکل ساپ پیس ہے اب یہ ہم گاڑی کے اندر انسٹال کریں گے اور اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کریں گے آیا کہ سٹارٹ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی کیونکہ گیر کبھی کوڈ آ رہا تھا اگر سٹارٹ نہیں گاڑی میں سمجھنے کے لئے جو ٹوٹا ہوتی ہے جو ٹوٹا ہوتی ہے جو ٹوٹا ہوتی ہے اور وہ کمپریس نہیں ہوا جس کی وجہ سے انجن کا بلاگ پھٹ گیا تھا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی ابھی آپ ڈی ٹی سی چیک کر سکتے ہیں بلکل کلیر ہے ڈی ٹی سی اور گاڑی آپ کے سامنے سٹارٹ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ڈی ٹی سی کلیر ہے اور گاڑی سٹارٹ ہے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیے کریں لائکس کیے کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیے کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ دوستوں تک پہنچ سکے